باڈی سپری اور پرفیوم کا تعلق نماز اور وضو سے نہیں ہے اس کا تعلق ایک مسلمان خاتون کے لیے کسی محرم یا نامحرم کے حوالے سے زینت کے ساتھ ہے اپنے محرم مردوں کے سامنے جو وہ سات محرم رشتے ہیں ان کے سامنے تو ایک عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے یا مسلمان عورتیں ہیں یا نابالک بچے ہیں تو ان کے سامنے تو ایک مسلمان عورت خوشبو جو کہ اس کی ایک پوشیدہ زینت کی شکل ہے اس کا استعمال کر سکتی ہے لیکن خوشبو کا استعمال نامحرم مردوں تک ایک عورت نہیں کر سکتی مجھے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے واقع ہے کہ خاتون مسجد سے آ رہی تھی تو انہوں نے اور اس نے خوشبو لگا رکھی تھی تو انہوں نے فوراں ہی اس کو سوال کیا کہ اے خدائی جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اس نے کہا ہاں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ غسل جنابت نہ کر لے یعنی بہت ہی ناپسندی تھی اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے کہ جو رستے پر چلتی اور خوشبو بکھیرتی بھی چلتی ہے اس کے لیے بہت ایسے الفاظ استعمال کی ہے کہ وہ ایسی اور ایسی ہے تو لہٰذا ایک مسلمان خاتون کی نماز اور وضوح کا تعلق نہیں ہے اس کے پردے اور اس کی پوشیدہ زینت کے حوالے سے اس کو نہ محرم مردوں کے سامنے اپنے خوشبو کے اظہار سے اجتناب کرنا ضروری ہے